بسم اللہ الرحمن الرحیم اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف اتحاد ایار ویز کی مسافروں کے لیے کرونا ہیلتھ انشورنس اسکیم اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی کی فضائی کمپنی الاتحاد ایار لائن نے اپنے صحیحات و سلامتی پروگرام کے تحت مسافروں کے لیے کوویڈ نائنٹین انٹرنیشنل ہیلتھ انشورنس کی سہولت متعرف کرائی ہے الامارات اليوم کے مطابق الاتحاد ایار نے سفر کے دوران اگر کوئی مسافر کرونا ویرس کا شکار ہوتا ہے تو اس کے علاج یا کرنٹینہ کا خرچ فضائی کمپنی برداشت کرے گی الاتحاد ایار ویز کے فسٹ ڈپٹی چیئرمین نے بتایا کہ اتحاد ایار ویز نے اپنے مسافروں کی صحیحات و سلامتی کو سفر کے دوران اور اس کے بعد اپنی اوالین ترجیحات میں رکھے ہوئے ہیں الاتحاد ایار کا کہنا ہے کہ کوئی نائنٹین انٹرنیشنل ہیلتھ انشورنس اکسا کمپنی کی شراقہ سے فراہم کی جا رہی ہے ڈپٹی چیئرمین نے بتایا کہ اسکیم کے اجراء کا مقصد اپنے مسافروں کا اعتماد حاصل کرنا ہے ہماری کوشش ہے کہ اتحاد ایار سے زیادہ سے زیادہ لوگ سفر کریں اور اپنی صحات و سلامتی کے حوالے سے مطمئن رہیں اتحاد ایار کا کہنا ہے کہ اب سے اکتیس دسمبر تک سفر کرنے والوں کو کوویڈ انٹرنیشنل ہیلتھ انشورنس کی سہولت مہیا ہوگی اگر کچھ لوگ پہلے بھی ریزرویشن کرا چکے ہیں تو ان کا نام اس اسکیم میں خودکار نظام کے تحت شامل ہو جائے گا اور جو لوگ آئندہ ٹکٹ خریدیں گے انہیں ٹکٹ کے ساتھ ہی انشورنس اسکیم کی دستاویزات بھی دی جائیں گی انشورنس اکتیس دن کے لیے محصر ہوگی شروعات سفر کے پہلے دن سے مانی جائے گی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امراض سے باہر سفر کرنے والے آپ پی سی آر ٹیسٹ انتہائی کم قیمت میں کر سکتے ہیں اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امراض سے باہر سفر کرنے کے لیے آپ کچھ ایئر لائن کا استعمال کر کے کرونا ٹیسٹ انتہائی کم قیمت میں کر سکتے ہیں ان ایئر لائنز نے حفظان صحت کے مختلف مراکز کے ساتھ شراکہ داری کی ہے یو اے ای ایئر اربیہ بھارت کی ایئر انڈیا اور انڈیا ایکسپریس سے سفر کرنے والے ارضہ نرخ پر ٹیسٹ کرا سکیں گے ان ایئر لائنز کی شراکہ داری ان ایم سی ہیلتھ کیر کے ساتھ ہے ان ایم سی ہیلتھ میں ان مسافروں کے لیے ٹیسٹ ایک سو پچاس درہم جبکہ گھر پر ایک سو نوے درہم اور یہی ٹیسٹ دیگر مراکز میں جا کر تین سو درہم اور گھر پر چار سو درہم میں کیا جاتا ہے سہولہ سے فیدہ اٹھانے کے لیے مسافر کسی بھی قریبی ان ایم سی مراکز جا کر سہولہ سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں جو لوگ سہولہ سے گھر بیٹھے فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ 600555669 پر کال کر سکتے ہیں مسافروں نے اس آفر کو شاندار کہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال جب کرونا کی وجہ سے لوگوں کے پاس سب کچھ چھین گیا ہے یہ ریایت غنیمہ سے کم نہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبائی میں نوکری کا جھانسہ دے کر فراد کرنے والی ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع اب اس خبر کی تفصیل دوبائی پولیس نے نوکری کا جھانسہ دے کر 150 افراد کو لوٹنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے گروہ پچھلے کئی مہینوں سے سوشل میڈیا پر تشہیر میں مصروف تھا اور روزگار ویزا ورک پیرمٹ کے نام پر بے روزگار افراد سے پیسے وصول کر کے فراد کرتے رہے 150 کے قریب بے روزگار افراد سے پیسے وصول کیے اور جو نوکری دینے کا ارادہ ظاہر کیا اس کا سیرے سے وجود ہی نہیں تھا برگیڈیر جمال سلیم ڈیریکٹر جنرل کرمنل انویسٹیگیشن سی آئی ڈی دوبائی پولیس نے کہا ہے کہ مذکورہ گروہ بے روزگار افراد کو نوکری دلانے کا یقین دلاتے ہوئے ان سے رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے اور رقم وصول کرنے کے بعد فراد سے بہانے کرتے ہوئے نوکری دینے سے انکار کی وجوہات بیان کرتے یہ گروہ اتنا ماہر تھا کہ بغیر آلہ تعلیم اور ہنر کے زیادہ تنخواہ والی نوکریوں کے اشتہارات ضرورت مند افراد اور بے روزگار افراد کو پھنسانے کے لیے تیار کرتے اور نوکری درخواست جمع کرنے کے وقت ہزار سے تین ہزار درہم ادا کرنے کا مطالبہ کرتے یہ رقم ریکروٹمنٹ فیس ٹیکسز اور انٹرویو کے لیے افراد کو دھوکہ دیتے انہوں نے کہا کہ کوئی نینٹین کی وجہ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں تو اس کا فیدہ اٹھاتے ہوئے فراد یہ سرگرم ہو چکے ہیں اور جو بوگس ایجنسیاں بنا لی ہیں جو صبح شام ضرورت مندوں کو لوٹنے میں سرگرم ہیں کیپٹن احمد سوہیل السماحی ڈیریکٹر انٹی فراد ڈیپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی اور محلہ ہیومن ریسورس اور ایمریتزیشن کے ساتھ مل کر ریٹ کیا جس میں مشتبہ افراد کو دستاویزات اور رکوم کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ایجنسی ایک فرد کے زیر کفالت کام کرتی رہی ہے برگیڈیا نے بے روزگار افراد کو خبردار کیا ہے کہ نوکری کا جھانسہ دے کر لوٹنے والے افراد سے خود کو بچائیں کیونکہ نوکری فراہم کرنے والی ایجنسی کوئی اضافی فیس یا خفیہ معلومات نہیں لیتی یہ ایجنسیاں ورک پرمیٹ اور ویزا کے نام پر سادہ لو افراد کو لوٹنے کا کروبار کر رہی ہیں جن کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف شارجہ بلند امارہ سے گر کر 53 سالہ شخص کی موت واقعے کی تحقیقات جاری اب اس خبر کی تفصیل گزشتہ ہفتے شارجہ پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک شخص ایک بلند امارہ سے گر گیا ہے اطلاع ملنے کے بعد پولیس جائے حادثہ پر پہنچی تو امارہ سے گرنے والے شخص کی حالت انتہائی تشویش ناک تھی زخمی شخص کو قومی ایمبولینس کے ذریعے القاسمی ہسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا تاہم شارجہ پولیس اس 53 سالہ شخص کی موت کے اسباب کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے پولیس جاننا چاہتی ہے کہ آیا موت خودکشی تھی یا کوئی اور حادثہ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس شخص نے خودکشی کی ہے لیکن انہیں اب تک خودکشی کے پیچھے چپی وجوہات جاننا ہے کیونکہ اس شخص نے خودکشی کی ہے تو کیوں کی ہے اس حوالے سے پولیس اب تک حلاق ہونے والے شخص کے گھر والوں سے اور اس کے دیگر قریبی ملنے والوں سے تفتیش کر رہی ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر